انتناک مٹھ بھیڑ میں تین سرکشہ عدکاریوں سہت سپاہی کے بلیدان کے خلاف شہر میں کانگریسیوں نے گم اور گصے کے ساتھ شرط دھانجلی دی شکروار کو سیول لائنس تھت پتھر گر جا گھر سے صبح 14 تک بڑی سنکھیا میں جھٹے جلا کانگریس کے پدادکاری اور کارے کرتاؤں نے مارچ نکال کر ان کو یاد کیا راستے بھر کانگریسیوں نے پاکستان اور آتنکوات کے خلاف نارے بازی کرتے ہوئے پردرشن کیا گنگا پار کانگریس کے جلادھیک سریش یادب نے کہا کہ جمہو کشمیر میں ماحول کو اشانت کرنے کی ساجش رچی جا رہی ہے پردیش مہا سچیو مکند تیواری اور ویوکانند پاٹھک نے کہا کہ دیش کے لیے شہید ہوئے جوانوں کے پریوار کے ساتھ پورا دیش ایک ساتھ کھڑا ہے وہیں کانگریسیوں نے بھارت ماتا کے جیگوش کے بیچ شہیدوں کو نمن کرنے کے لیے مونورت رکھا دیش کی رچہ اور سرچہ کے سوال پر بیر جوانوں نے جو سہادت دی ہے اس کو ہمیں گھردے کی گھرائی سے نمن کرتے ہیں اور اس سور سے پرابطہ کرتے ہیں تو ان کو اپنے چڑڑوں میں ہستان دے اور ان کے پریوار کو اس لکھ کی گھڑی میں سہن کرنے کی سکتی دے آج پورا دیش واسی ان بیر جوانوں کے سہادت کے لیے نمن کرتے ہیں اور ان کے ساتھ پورا دیش واسی کھڑا ہے لیکن یہ ایک طرف کشٹ بھی ہوتا ہے کہ جب دیش کا جوان دیش کی رچہ کے لیے اپنی جان دے رہا تھا تو بھارت کے جو جمعیدار بھارت کے پران منتری ہے وہ اپنا راجنیتی کارکرم کر رہتی ہے درباہ کپون ہے ہمیں چاہیے کہ آتنگوازیوں کا جواب موتوڑ جواب دینا چاہیے ان کو جواب اسی بھاس ہم دینا چاہیے یہ ہماری دیش واسنوں کی مانگ ہے آج ہم لوگ کانگریز پارٹی پریوار طرف سے پورے دیش میں اور ارہاباد میں بھی سیس کر ہم لوگ سدھانجلی دے رہے ہیں آج جو دیش سہید ہوئے ہیں ہمارے سپوٹ آج دیش کی لال سب سہید ہوئے ہیں ان کو ہم لوگ سدھانجلی دیتے ہیں اور ایک طرف ہمارے دیش کے پردھان منتری پھونوں کی مالوں سے بہوچھار کر رہے تھے یہ بہت سرمناک کی بات تھی آنے والے سمیں میں اس کا جنتہ جواب دے گی سہیدوں کے ساتھ رانیت نہیں کرنی چاہیے